السلام علیکم ورحمت اللہ دلی کے تبلیغ جماعت کے مرکز پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے انڈیا میں کرونا وائرس فہلا دیا مین سٹریم میڈیا ہیڈ لائنز کیری کر رہی ہے کہ یہ کرونا جہاد چل رہا ہے اور دھرم کے نام پر ادھرم چل رہا ہے ٹویٹر پر ایسی ٹرنڈز چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں اس کے پروف کے طور پر کمنٹس میں اور ڈسکرپشن میں بائیس لنکس میں نے دیا ہے اس میں میری باتوں کا پروف ہے تین طرح کے الزام لگایا جا رہے ہیں سب سے پہرہ الزام کہ اتنے سارے لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں ابھی دوسرا الزام کہ تیرہ سے پندرہ مارچ انہوں نے جو پروگرام رکھا تھا وہ پروگرام رکھا کیوں اور تیسرا الزام وہاں فورینرز کیوں تھے آئیے ہم تینوں سوالوں کا جواب دیکھتے ہیں پہلا سوال کہ یہاں اتنے سارے لوگ کیوں موجود ہیں تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے پروف کے طور پر لیٹرز پیش کر دیئے لیٹرز اوپنلی اویلیبل ہیں میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے ایس ڈی ای ایم اور ڈی ای ایم کو لیٹرز دیا تھا کوشش کی تھی کہ یہ لوگوں کو وہاں سے ویکیٹ کیا جا سکے انہیں پاسز مل سکے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب چوبیس تاریخ کو جب ہمارے پرائم منسٹر نے پنٹی ون ڈیز کا لوگ ڈاؤن اناؤنس کیا تو کوئی ایڈوانس نوٹس دیا تھا اگر دیا ہوتا تو بات ہوتی تھی تو بلیم کر سکتے تھے لیکن جب ایڈوانس نوٹس نہیں دیا کہ تین دن چار دن پانچ دن کا نوٹس ہے جہاں کہیں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ اس کے بعد باہر نہیں ملنا تو بات تھی لیکن جب ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اسی وجہ سے لاکھوں لوگ گھر سے بگھار ہو گئے انہیں اپنے دیسٹینیشن تک پہنچنے میں ٹرینز بن ملی بسز بن ملی چل رہے ہیں پیدل پہنچ رہے ہیں کھانے کا انتظام نہیں ہے اتنا بڑا یومانیٹیرین کرائیسز کریئٹ ہو گیا جس طرح سے نوٹ بندی کے ٹائم پر کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اس بار بھی کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اور اس وجہ سے سالے پرابلمز ہوئے اس وجہ سے تبلیج جماعت والوں کا بھی پرابلم ہوا وہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور نہیں کر پائے ناکام ہو پائے اور یہ انڈسٹینڈبل ہے انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ موڈی جی نے کہا تھا اکیس تاریخ کی بات ہے کہ جو جہاں ہیں وہی رہے اٹھائیس تاریخوں کے جیویل نے کہا تھا جو جہاں ہیں وہی رہے دونوں کے ریفرنسز میں نے لنک میں دیا ہے تو یہ ایک مجبوری کی بات ہے اگر ہم انہیں بلیم کر رہے ہیں تو کیا ہم آنند بیہار میں جو لوگ جمع ہو گئے تھے کیا ان کو بھی بلیم کریں گے کوئی شوقیاں تھوڑی جمع ہوا تھا کوئی وہاں کرونا وائرس کے وائلیشن کے لئے خاص تھوڑی جمع ہوا تھا وہ مجبور لوگ ہیں جو لاکھوں لوگ پیدل چل پڑے ہیں مجبوری کا معاملہ ہے کیا وہ لوگ اسی طرح سے کیا ایسی جمع ہو رہے ہیں نہیں مجبوری کے تحت جمع ہو رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جگہ جگہ پر جو کراؤڈز خریدی کرنے کے لئے نکل رہے ہیں بزار میں نکل رہے ہیں تاکہ ان کو اپنے نیسیسری سپلائیز مل جائے کیونکہ وہ ایڈوانس نوٹس میں پریپیرڈ نہیں تھے تو ان کو بھی بلیم کریں گے تو صحیح بات کہ یہ مجبوری کا معاملہ تھا بھئی اس طرح سے بلیم گیم کر کے کیا فائدہ ہے آپ دیکھئے کہ دلی کے اندر جو سکولز ہے کب بند ہوئی انیس مارچ کو بند ہوئی میں دوسرے سوال کا جواب بتا رہا ہوں دوسرے سوال جو یہ ہے نا کہ تیرہ سے پندرہ مارچ کا پروگرام کیوں رکھا گیا تو آپ کو پتا ہے وہ پروگرام نہیں تیرہ سے پندرہ مارچ نہیں کالجز میں سکولز میں سرٹن سکولز میں پروگرامز چل رہے تھے اس طرح کے انیس مارچ کو جا کے سکولز بن کی گئی دلی میں اٹھرا مارچ کی بات ہے انٹرویو آتا ہے تیرہ پتی کے مندر کا وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی کے پچھلے ہفتے میں تیس ہزار لوگ ایوریج روز کے ملے ہیں جو ہمارے اس مندر میں آئے ہیں تیرہ پتی میں تیس ہزار کی بات کر رہے ہیں اٹھرا مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ اسی طرح دیکھئے چودہ مارچ کی بات ہے گاؤ مطر کی پارٹی ہوئی وہ بھی غلط ہے آپ دیکھئے اکیس سے تیس مارچ کی بات ہے جب ایم پی میں گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی اس کی ایمیجز کئی ساری موجود ہے کہ کراوٹ جمع ہوئے تھے سیلیبریشن وغیرہ اور گورنمنٹ فارمیشن کے ٹائم پر ملنا مبارک بات دی تو کیا کورونا وائرس کا سوشل ڈسٹنسنگ نہیں فال ہو رہا تھا تبھی آپ خود دیکھو بائیس تاریخ کی بات ہے جس دن جنتا کرفیو تھا اس دن کی بات ہے لوگ تھالیاں بینک کرتے ہوئے نکلے تھے تو وہ کیا تھا ماملہ کیا ہم اس کے اندر بھی ایک ریلیجیس ایشو بنائیں گے آپ خود دیکھو کہ پچیس تاریخ کی بات ہے پچیس مارچ کی بات ہے یوگی آدھتینات نے رام مندر کے تعلق سے ایک پروگرام میں شریک ہوئے تھے وہاں پر اور وہاں پہ بھی آرڈینس جمع تھی تو سوشل ڈسٹنسنگ فالو ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی جو فورنرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں فورنرز کیوں جمع تھے تو کیا ہم سب بھول گئے کہ بھئی فورنرز کیسے وہی تھے فورنرز پورے انڈیا میں آ رہے تھے کب تک تیرہ مارچ کی بات ہے تیرہ مارچ جا کر گورنمنٹ نے ویزا ایشو بگرنا بند کیا اس کے بعد آنا بند ہوئے اس سے پہلے جو لوگ انٹر ہو چکے تھے تیرہ مارچ تک اندر انٹر ہو چکے تھے وہ اندر تھے آپ خود دیکھئے پندرہ مارچ کی بات ہے کہ اریسا نے ریگولیٹ کیا فورنرز کو ریگولیٹ کیا کہ وہاں پر شری جگرنات کا ٹیمپل اور ایسی کئی سارے ہسٹورک سائٹس ہے وہاں پر جانے میں فورنرز کو ریگولیٹ کیا پندرہ مارچ تیرہ سے پندرہ مارچ کا آگا ہم ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں تو پندرہ مارچ کا اریسا پہ بھی اعتراض اٹھے گا کیا آپ خود دیکھو کہ تیرہ مارچ کا گورنمنٹ نے کیوں کو سٹاپ نہیں کیا اور کیا ہم وہ سارے بڑے بڑے پرسنالٹیز کو بھول گئے فورن ٹور کر کے آنے والوں کو بھول گئے جو کنی کا کپور وغیرہ جو کورونا وارس پوزیٹیف تیسٹ ہوئے کیا ہم پورا کے پورا بلیم ابھی تبلیگ جماعت کے اوپر دالنے والے ہیں یہ انصاف کی بات ہے کیا آپ خود دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو اتنے جو کیسز کہیں پر پوزیٹیف مل رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے آپ یہ بات کو سمجھیں پلیس دیکھیں انڈیا ایک وہ ایسی کنٹری دنیا کی جہاں پہ سب سے کم تیسٹنگ ہوئی one of the کنٹریز جہاں سب سے کم کورونا وارس تیسٹنگ ہوئی کتنا کم دس لاکھ لوگوں میں اٹھرا لوگوں کا ریفرنس نیچے موجود ہے اٹھرا لوگ دس لاکھ لوگوں میں اب یہ جہاں تیسٹنگ زیادہ ہوگی وہ گروپ کے نہ زیادہ لوگ پوزیٹیف نکلیں گے مثال کے طور پر آپ کوئی مندر کو لے لو اور نہیں کرنا چاہیے ریلیجس طور پر ٹارگٹ ایسا لیکن اگر کہیں پہ کیا جائے تو وہاں آپ کو وہ ٹارگٹ سرکل میں زیادہ لوگ ملیں گے جہاں تیسٹنگ زیادہ ہوگی وہاں زیادہ لوگ پوزیٹیف نکلیں گے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کے اندر ہم ایس ایک کنٹری کیا کر رہے ہیں ہم آپ آپس میں ایک دوسری کو بات کیو رہے ہیں بھئی آج جب لوگ ہوملیس ہے کھانا نہیں ہے سب لوگ کھڑے ہیں نا ایک دوسری کے لیے کھانا کھلانے میں سب لوگ کھڑے ہیں جگہ جگہ کی بات ہے کہ مسلم کھڑے ہیں کوئی دھرم پوچھ پوچھ کے نہیں کھلا رہا ہے کہ تم مسلم ہو ہندو ہو ہندو کر رہے ہیں بودھس کر رہے ہیں سیکھ کر رہے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں ارے بھائی پرابلم ہے تو سب مل کے فیس کریں گی کہ آپ اس میں اس طرح سے بٹیں گے ہو کیا رہا ہے نا جب کنٹری میں اٹھایا گیا سوال گورنمنٹ کے تعلق سی کہ ایسا سڈنلی فیصلہ کیوں کیا گورنمنٹ نے اور جب اس طرح کا پریشر بیلڈ ہو رہا تھا تو یہ ایشو میڈیا نے اٹھایا ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا کورونا جہاد کا ٹائٹل انونٹ کیا اور اس طرح سے یہ نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اب ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماحول کو روکیں ہم انصاف کی بات کریں ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں اور ہم سب کھڑے ہو جائیں مل کر محبت اور انڈسٹیننگ کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کنٹری کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کورونا آئرس سے آخر میں قرآن کا ایک ورس بول کے ختم کروں گا سورہ ماہدہ سورہ فائت نمبر ایٹ اس کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں ان پر ظلم کی طرف آمادہ نہ کر دے انصاف کرو یہ اوپر والے کے ڈر کا ریکوارمنٹ ہے تم اوپر والے سے ڈرتے ہو انصاف کرو میرے بھائی اس طرح سے ظلم کی باتیں مت کرو آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح کے الزام کے معاملہ نہ مت کرو ہم سب ایک ڈفیکلٹی سے گزر رہے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کورونا وائرس سے ہماری کنٹری کی حفاظت کریں ہم سب کو مل کر بھائچارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے